آج سے میں اپنے چینل پر ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو موٹیویشنل سٹوریز کے ساتھ ساتھ کچھ امیزنگ سٹوریز اور کچھ امیزنگ فیکٹ جاننے کو ملیں گے جو شاید آپ کو نہیں بتاؤں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرتے ہیں اور آج کا کاؤنڈاؤن شروع کرتے ہیں آج میں جس کتاب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ کتاب دنیا کی سب سے رہسمائی کتاب ہے اور دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطانوں نے لکھا تھا اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک سو ساٹھ پنے ہیں اور اس کتاب کا وزن ہے پچاسی کلو جسے محض دو انسان لگتے ہیں اسے اٹھانے کے لئے اور اس کتاب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کاغس کے پنے یوزی نہیں کیے گئے بلکہ سارے پنے جو ہیں وہ چمڑے کے ہیں مطلب لیدر پہ وہ لکھاوٹ کی گئی ہے اور اس کتاب کا ایک اور سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو تصویریں ہیں وہ سارے شیطانوں کی راکششوں کی ہی تصویریں ہیں جو کی بہت دراؤنی تصویریں ہیں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کا رہش سے کیا ہے تو اب چلتے ہیں تیروی صدی میں بتایا جاتا ہے کہ تیروی صدی میں ایک سنیاسی تھا جس نے کچھ نیاموں کا اولنگن کیا تھا جس کی وجہ سے اسے دیوار میں زندہ چنوانے کا آدیش دے دیا گیا تھا اس کے بعد وہ اتنی بھیانک موت کو دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا تو اس نے اعلان کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں وہ بھی ایک رات میں جیسی کی پوری دنیا میں آج تک ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی ہوگی لیکن جو وہ کتاب لکھ رہا تھا تو آدھی رات کے بعد اسے لگا کہ وہ اس کتاب کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس نے پراتھنا کری اور کچھ شیطانوں کے اپنے پاس بلایا کہ اس کتاب کو پورا کیا شیطانوں نے اور اس کے بعد اس کی آتما اس کی سول کو بھی لے لیا اب بات کرتے ہیں ویگیانکوں کی تو ویگیانک یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں محض ایک رات لگ ہی نہیں سکتی بلکہ اس کتاب کو لکھنے میں کم سے کم دس سے بیس سے بلکہ پچیس سال تک لگ سکتے ہیں کیونکہ لیدر پر لکھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن وہی پر کچھ ریسرچرز اس بات کو پوری طریقے سے نکار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ دس سے بیس سال میں نہیں لکھا جا سکتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے اس کتاب کا کیا رہیس ہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کتاب کو کس نے لکھا تھا اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی تھی بس اتنا پتا ہے کہ اس کتاب کو ڈیبلز بائبل بھی کہا جاتا ہے شیطانوں کو لکھی ہوئی کتاب کہا جاتا ہے لیکن یہ آج تک بھی نہیں پتا چلا کہ اس کتاب کو لکھا کس نے تھا یہ کتاب سویڈن کے ایک پستکالے میں آج بھی رکھی ہوئے جہاں پر لاکھوں کروڑے لوگ جا کر اس کتاب کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ریسرچرز ابھی بھی پتہ لگا رہے ہیں کہ واقعی اس کتاب کا کیا رہست تھا اب آپ اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں چیٹ سرکٹر میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہن